بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ جی آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ پڑھ رہے ہیں ایلن فیدکس کے پریٹ فارم سے فیدکس آج کا ہمارا جو آرٹیکل ہے ایس اپلیکیشن آف گوزیزلا اس کی بہت سی اپلیکیشن ہیں لیکن ہم تین اپلیکیشن سٹڈی کریں گے اور ان تین میں سے بھی آج ہم ایک ہی اپلیکیشن پڑھ رہے ہوں گے دو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹڈی کریں گے تو گوزیزلا کی اپلیکیشن پڑھنے سے پہلے ہمیں گوزیزلا کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ ہم پریویس ٹی لیکچر میں پڑھ چکے ہوئے ہیں اور میں اگین آپ کی ریویین کے لیے اس آرٹیکل کا لنک جو ہے وہ ڈسکیپشن میں دے دوں گا گوزیزلا ہم نے جب سٹڈی کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ الیکٹر فلکس جو ہوتا ہے کسی بھی سرفیس سے that is 1 آور ایپسیلال نار ٹائم چارج انکلوزڈ بائی سرفیس اس ڈیفینیشن کو اگر ہم دوبارہ سے ریویز کریں تو ہم کہتے ہیں الیکٹر فلکس تھو اکلوزڈ سرفیس ایک بات ہم نے فلکس میر کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کی سرفیس کا کلوز ہونا ضروری ہے اور وہ جو فلکس آپ نکالتے ہیں وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور کانسٹنٹ کس پہ ڈیپین کرتا ہے وہ آپ کے ٹوٹل یا نیٹ چارج پہ ڈیپین کرتا ہے آپ کا نیٹ چارج جتنا زیادہ ہوگا انترہ ہی لیکٹک فلکس جو ہے وہ زیادہ ہوگا آپ کا نیٹ چارج جتنا کم ہوگا لیکٹک فلکس اتنا ہی کم ہوگا فلکس íن and فلکس آؤٹ آبیسی وہ بھی چارج پہ ڈیپین کرتا ہے اگر آپ کا چارج پاؤزیٹیو ہے تو فلکس آؤٹ ہوگا اسی طرح اگر آپ کا چارج نیگٹیو ہے تو فلکس آؤٹ ہوگا اب فلکس کے بارے میں study کرتے ہوئے ہم نے گوززلا اپلائی کرنا ہے اب گوززلا سے ہم کریں گے کیا ہم نے بیسیکلی جو گوززلا سے دیکھنا ہے آپ نے میر کرنی ہے الیکٹرک انٹینسٹی میر آپ کر رہے ہیں اس میں الیکٹرک انٹینسٹی کو ایون آپ جتنی بھی اپلیکیشنز اس کی پڑھیں گے آپ کو ان تمام اپلیکیشنز میں ڈیفرنٹ سرفسیز کے لیے الیکٹرک انٹینسٹی میر کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ سٹیپس آپ لوگوں کو فولو کرنے پڑے گے نمبر ون جو ہے وہ ایمیجنری سرفس لینی پڑے گی اور اس ایمیجنری سرفس میں کیا ہوگا سارا کا سارا چارج ہوگا مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں اس روم کی اور کہتے ہیں جیس روم کے اندر چارج موجود ہے تو ہمیں ایک سرفس لینی پڑے گی جو اس پورے کا پورے روم کو کور کرے یا اتنے ریجن کو کور کرے جس کے اندر آپ کا چارج موجود ہے تو آپ نے ایک ایسی ایمیجنری سرفس لینی ہے جو آپ کے چارج کی ویلیو کو انکلوز کر رہا ہو سیکنڈ جو آپ نے دیکھنا ہے وہ ٹوٹل فلکس میر کرنا ہے نمبر ڈو اس ٹوٹل فلکس اب آپ کی سرفس جو ہے وہ ایک سے زیادہ چارجی دن کلوز کر سکتی ہے جب ایک سے زیادہ چارجی دن کلوز کرے گی تو وہ الیکٹک فلکس کی ڈیفرنٹ ویلیو دائیں گی لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ٹوٹل فلکس کی ویلیو وہاں سے جب آپ کی پاس فلکس کی ویلیو آئے گی تو آپ نے اس فلکس کی ویلیو سے کیا دیکھنا ہے الیکٹک انٹینسٹی نکالنی ہے اور اس کے لیے آپ فلکس کی ڈیفنیشن ہی یوز کریں گے that is ای ڈوٹ ا آپ چونکہ ایک ایسی سرفس لے رہے ہیں جس کا ایریہ آپ کو معلوم ہوگا تو آپ ایریہ اور فلکس جب معلوم ہو جائے گا تو ہم وہاں سے الیکٹک انٹینسٹی نکال سکتے ہیں تو جب آپ سے اگلی اپلیکیشن پڑھ رہے ہوں گے دو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تو ان دو اپلیکیشن پہ بھی یہ چار یا تین سٹیپس ہم وہاں میں فولو کرنے پڑھیں گے میرے ایم ہمارا کیا ہے ہم نے الیکٹک انٹینسٹی کی ویلیو میر کرنی ہے اچھا تھی آج ہم پڑھتے ہیں الیکٹک انٹینسٹی ای انسائیڈ اہو لو چارج سفیر اچھا تھی سب سے پہلے ہم اپنی دیوئی ہیڈنگ کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں کیا اس پہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کی گئی ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے الیکٹک انٹینسٹی انسائیڈ پہلی بات آپ نے انسائیڈ بات کرنی ہے اور دوسری بات کہیں گی ہے ہولو چارج سفیر ہولو اس کا مطلب خالی اور چارج اب چارج ہے تو چارج کہاں پر ہوگا سرفیس کے اوپر ہوگا اگزامپل کے طور پر آپ ذہن میں لائیں ایک فوٹبال ہے فوٹبال اندر سے خالی ہوتا ہے اس کا مطلب وہ سفیر ہے اور اندر سے خالی ہے اور اس سفیر کی سرفیس اس فوٹبال کی سرفیس کے اوپر سارا کا سارا چارج پڑا ہوگا ہے اب وہ جو چارج آپ کی سرفیس کے اوپر پڑا ہوگا ہے اس چارج کی وجہ سے ہم نے فوٹبال کے سینٹر میں الیکٹک فیلڈ میں یہ کر رہا ہے اچھا جی آپ ڈراؤ کر لیتے ہیں سرفیس کو یہ میرے پاس ہولو چارج سفیر ہے اور سارا کا سارا چارج تو ہے وہ سرفیس کے اوپر پڑا ہوگا ہے چارج میں بھی پوزیٹیو اور میں بھی نیگٹیو اچھا جی اس سفیر کا جو ریڈیس ہے وہ کیپٹل آ ہے ہم نے ایک سٹیپ لکھا ہے کہ جب بھی آپ نے مہیر کرنی ہے الیکٹک انٹینسٹی تو اس کے لیے ہمیں ایک امیجنری سرفیس لینی پڑے گی جو آپ کی چارجن پلوز کر رہی ہو یہاں آپ نے جہاں پر الیکٹرک فیلڈ مہیر کرنا ہے ہم نے چونکہ انسائیڈ آہولو چارج سپیر معلوم کرنا ہے تو یہ میں نے ایک امیجنری سرفیس لی ہے جس کا ریڈیس آپ کے پاس آر پرائیم ہے this is آر پرائیم اب اس آر پرائیم میں ہم کیا کرتے ہیں ہم نے وہ سرفیس لی ہے جس سرفیس میں ہم نے الیکٹرک فلکس مہیر کرنا ہے اب سٹیپ ون آپ نے کیا کیا آپ نے امیجنری سرفیس ڈرو کی اور جہاں پر آپ نے فلکس فائنڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جی سیکنڈ آپ کے پاس جو سٹیپ آئے گا الیکٹرک فلکس تھرہو کلووزڈ سرفیس اچھا دی اب آپ کی اس سرفیس میں سے فلکس کی ویلیو نکالتے ہیں بائی یوزنگ گوزیز لار وان اوور ایپسیلال نال ٹائم چارج انکلوزڈ یہ ہمارے پاس کون سا ہے جی ریلیشن گوزیز لار کا ہے آپ نے گوزیز لار کو اپلائی کرنا ہے ہم اس کی جو کی اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں تو ہم نے گوزیز لار کے مطابق جو الیکٹرک فلکس آئے گا کسی بھی سرفیس کے اندر وہ آپ نے یہاں سے دیکھ لیا اچھا دی اب اس سرفیس کے اندر جو ہم نے بلیک بارڈ سے بنائی ہوئی ہے کتنا چارج انکلوزڈ ہے the چارج is zero کیونکہ سارا کا سارا چارج ہماری آوٹر سرفیس پہ پڑھا ہوئا ہے جو امیجنری سرفیس ہم نے لئی ہے وہاں پر کوئی چارج نہیں ہے اگر وہ یہاں پر چارج نہیں ہے تو فلکس کی پہلی کیا آ جائے گی zero اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی امیجنری سرفیس کے اندر کوئی بھی فلکس نہیں ہوگا ہم نے الیکٹر فلکس مہیر کر دیا this is total الیکٹر فلکس جب آپ کے پاس الیکٹر فلکس کی value آ جائے گی تو ہمیں پتا ہے کہ فلکس is equal to the by definition dot product of area vector and الیکٹر intensity چونکہ فلکس کی value آپ کے پاس zero ہے ابھی مہیر کی ہے e dot a اب یہاں پر ایک relation ہے اس relation کے مطابق دو physical quantities کی product zero ہے اگر ایسا ہو کہ دو physical quantities کی dot product zero ہو تو آپ کے پاس کیا ہوگا یا e zero ہے یا a zero ہے دو ہی باتیں یا دونوں zero ہو سکتی ہیں تو آپ یہاں سے دیکھیں ہم ایک چیز ہمیں clear پتا ہے کہ area zero نہیں ہوگا میں یہاں پر again area vector کی بات کر رہا ہوں area vector آپ کی surface کے اوپر perpendicular ہوتا ہے جو کہ ہمیں direction of the area بتاتا ہے اور یہ unique ہوتا ہے چونکہ electric area vector یا area وہ surface کا area zero تو ہے نہیں even آپ dot بھی لگائیں اس dot کا بھی کچھ area آپ کے پاس ہوگا لہٰذا اگر a zero نہیں ہے then what will be zero then e will be zero ہے تو آپ کے پاس e 0 ہوگی interesting electric intensity inside a hollow charged sphere is zero اس کی میں ایک اپلیکن چھوٹی سی بتاتا ہوں ہم جب بھی elevator میں ہوتے ہیں یا کسی electronic accelerator پر ہوتے ہیں جو closed ہو وہاں پر اکثر ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے cell phone کی services نہیں آ رہی ہوتی یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ وہ non conducting ہو چکا ہوتا ہے اس کا ہمیں daily life میں کہاں فائدہ ہوتا ہے آپ کوئی electronic device جب generate کرتے ہیں ہمیں ایسے بہت component بنانے ہوتے ہیں جو electric field free ہوں like اگر ہمیں transistor set کرنا ہے یہاں کوئی device بنانی ہے جہاں پر electric flux نہ جا سکتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو باہر سے conducting surface سے cover کر دیتے ہیں چونکہ electronic surface میں Charges move کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اپنی particular چیز کو اس میں ایک surface develop کر دیں تو وہ جو چیز اندر پڑی ہوگی وہ 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 electric flux سے کی interference سے بلکل free ہو جائے گی کیونکہ electric intensity electric field ہی آپ ki electromagnetic wave generate کرتی ہیں جو signal carrier بھی ہیں یہ جو article آپ نے پڑھا ہے اس پہ ایک چیز دہن میں رکھیں کہ this is only valid for conducting surfaces ہم اگر بات کرتے ہیں rubber balloons کی فوٹ balls کی تو ایسی surfaces جوتی ہیں وہ non conducting ہوتی ہیں ان کے اندر field جا سکتا ہے لہٰذا اکثر books پڑھتے ہیں تو اس میں ان کی assumption یہی ہوتی ہے کہ چارٹ اس کے اندر نہیں جا رہا لیکن اگر آپ روٹین میں دیکھتے ہیں تو conducting services کے لیے یہ valid ہے اگر non conducting ہی بات کرتے ہیں they can constitute they can have some flux through them this is all about the electric flux inside a hollow charge severe اور آپ نے گوز اس لا کی مدد سے electric intensity مہیر کی ہے اللہ پیس